بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم پر میر چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو گرمیوں میں ہمیشہ کچھ تھندہ تھندہ پینے کو ہی دل کرتا ہے تو آج میں بہت ہی مزیدار اور ریفریشنگ قسم کے دو طرح کے شربت لے کیا ہوں اور یہ بناتے ہیں فالسے کے ساتھوں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے دو کب جو ہے فالسا اس کو میں نے اچھے سے دھوکے واش کر لیا تھا اس میں سے ہی ہم نے تھوڑا سا لینا ہے فالسا اور اس کو ہم کریں گے اپنے بلینڈرے میں یا پھر چک میں جس سے ہم سیمپل شربت بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا فالسا لیا ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے چینی یہاں پہ آپ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پہ تھوڑی سی تھوڑا سا گڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ ایٹ پوائنٹ کرتا ہے یہاں پہ میں نے دو چمچ لیا ہے آپ ایک بھی چمچ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دو چمچ یہاں پہ چینی آٹ کے ہے یہاں پہ اس کے بعد تھوڑا سا میں نے یہاں پہ سیرہ لیا ہے ایک چھٹکے کے برابر اور ساتھ میں تین کالی مرچ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کپ جو ہے املی کا پانی ٹھیک ہے یہ اگر پانی نہ ہو تو آپ مت ایٹ کریے گا لیکن میں نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اس سے اچھا سا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ ہم گرمیوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ آپ کے سٹرمک کو بھی تھوڑا تھنڈا اکسید دے گا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگوں نے اچھے سی بلینڈ کر لینا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد اس کو چھان کے ہم نے سرف کر لینا ہے تو دوسرے جو شربت بنانا ہے اس میں ہم باقی جو ہمارے پاس فالسا رہ جائے گا اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کے ایک پیوری سی بنا کے ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے تو جب یہ پیوری بنے گی تو اس کو سٹین کر لینا ہے اور جتنا بھی گودا یا پلپ جو ہوگا فالسے کا وہ ہم لکھ دیں گے چولے پہ اور اس کو ہم لوگوں نے کرنا ہے بائل تب تک کے جب تک کے اس میں ایک چھوٹا سا بائل آنا شروع نہیں ہو جاتا جب اس میں بائل آنا شروع ہو جائے گا تو اس میں ایٹ کر دیں گے چینی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ چینی جو ہے اپنے مرضی کا مطابق دوبارہ ایٹ کریں گے کہ آپ چینی کم پینا چاہتے ہیں تو کم پی رکھیں گے اور اگر زیادہ پینا چاہتے ہیں تو زیادہ رکھیں گے یہاں پہ میں نے چار سے پانچ مرض جو ہے وہ چینی ایٹ کی تھی یہ جو شربت ہے یہ بیسیکلی میں تھوڑا بنا رہی ہوں بکاوز مجھے یہاں پہ ٹرائولنگ کرنی ہے اور ٹرائولنگ کے دوران یہ خراب نہ ہو جائے اس لئے میں اسے تھوڑا ہی بنا ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم لوگوں نے بہت نہ تو تیز آنچ پہ پکانا ہے نہ ہی ہلکی آنچ پہ اس کو ہم لوگوں نے میڈیوم آنچ پہ پکاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ ہمارا شربت جو ہے وہ گاڑا نہ ہو جائے یا پھر آپ لوگ سمجھے کہ ہماری یہ جو پیوری ہے یہ ریڈی نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آل موسٹ جو ہے پیوری ریڈی ہونے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ جو ہے سرکہ اور ساتھ میں ہی ایک چمچ لیمو کا رسٹی ہے یہاں پہ میں نے دونوں چیزیں اکٹھی رکھ لیتی ہیں ایڈ کر دی ہیں اور اس کو دوبارہ ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے بائل کریں گے یا پکائیں گے اور اس کے بعد یہ ہو گیا ہے ہمارے فالسے کا شربت بھی ریڈی اس کو آپ لوگ تقریباً ایک منت کے لیے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ فریج میں سٹور نہیں کرنا چاہتے تو یہ نورملی روم ٹیمپریچر پہ تین سے چار دنوں کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو ہے ہمارا فالسے کا شربت بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے کر لینا ہے تھنڈا اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کنسسٹنسی کتنی تھک ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بنائیں گے کیسے یہاں پہ میں نے لیے ہیں تین سے چار چمر جو ہیں یہ پیوری ایڈ کی تھی یا پھر یہ جو ہم نے پیو مکسر ریڈی کیا تھا وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے بہت ساری آئیس ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اور اس میں ایڈ کر دیں گے پانی اور ساتھ میں تھوڑا سا کالا نم ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دونوں ریفریشنگ جوز جو ہے یا پھر شربت جو ہے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو ان دونوں کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے یا اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب بھی تو فالسے کا شربت بناتے ہیں تو اس میں تو آپ لوگ اس کا کلر تھوڑا لائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو پکایا ہے فالسے کا شربت اس میں کسی بھی قسم کا میں نے کوئی بھی رنگ نہیں ایڈ کیا یا کوئی بھی فود کلر ایڈ نہیں کیا تو آپ بھی یہ لازمی بنائے گا اور آگے عید کے لیے اسے سٹرول بھی کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی اراد رکھے گا تھینکس فر ووچنگ اللہ حافظ